اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل وی جیا آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی چاومین کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی بنتی ہے جو جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں پڑی ہیں اب وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی آئیٹ کر سکتے ہیں بزار سے لے کے جنہوں نے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہیں چکن کے چھوٹے چھوٹے سمال کیوبز لے لینا ہے اپنے پھر اس کو مرینیٹ کرنا ہے مرینیشن کے لیے ہمیں کیا چاہیے سویا سوز اور سرکا ٹھیک ہے یہ دو دو چمس آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سمپل تو یہ بیسیکلی ریسپی جو ہے وہ گلیک پیپر سے بنتی ہے مائیٹ پیپر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرڈ چیلی فریکس جو ہوتے ہیں جو کھوٹی دادری مرس جس کو بولتے ہیں وہ اس کا یوز کروں گی کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو چلیں جی سرکا اور سویا سوس دو دو چمس جان کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک 1.5 ٹی سپون اور یہاں پر کیمرہ سیٹ کر رہی تھی چلیں جی اور یہاں پر جائے گی پوٹی ہوئی لال میرس ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اگر بہت زیادہ سپائسی کھانی ہے تو آپ اس آپ سے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنی اس میں ایڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اس میں جائے گا لسن پاؤڈر ٹھیک ہے وہ تقریباً آپ نے مانا ہے 1.5 ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو بھی ایک دفع اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں جائے گا ٹکن کیوبز اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے یہ ہے میٹھا سوٹا یہ تقریباً ایک چھٹکی میں نے تھوڑے سی بچا لی تھی ایک چھٹکی آپ اس میں ایڈ کر دیں بس اور اس کو نکس کر دیں اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے فیفٹین منٹس کے لیے چلیں گے اس کو کور کر دیتے ہیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں اس کو بائریا سے بس کور کر کے چھوڑ دیں دوسرے سائٹ پہ ہم ساوس تیار کریں گے جو کہ چومین ساوس کے لگتے ہیں تو یہاں پہ میں چلی ساوس جو وہ ایڈ کری ہوں اس کے بعد اس میں میں نے دو چمچ سویا ساوس ایڈ کی ہیں اور دو چمچی بینگر کے ایڈ کروں گے ٹھیک ہو گیا اور اس میں جائے گا گارلیک چلی ساوس اس کے بعد اس میں تیل کا تیل جاتا ہے جو کہ میرے پاس ایویلیبل نہیں تھا وہ آپ ایڈ کریں گے اس میں ٹکی ونہاپ کی سپون اور ایک اوستر ساوس ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کریں گے اگر آپ کے باس نہیں ہے تو ایسے بھی ٹویسٹی بنا تھا بس میں نے کچھ سو بغیر بنا لیا باقی اس میں جائے گے کھوٹو لال میرس میں ایڈ کروں گی اس پوائنٹ پہ بھی آپ بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک چاہے گا اس کے سارے چیزوں کو مکس کرتے ہیں ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہ چاہمیں کا اپنے پیٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے ٹکن چاہمیں اپنے پیٹ لے لینا ہے اس کے اوپر بھی اس کی رسپی مینشن ہے آپ اس طریقے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو ہم وائل کر لیں گے سمپل آئل اور نمک ڈال دیں چینے جی یہاں پہ پین لے لینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے اور ہم نے چکن کو شامل کر دینا ہے چکن جب ہمارا پھرائے ہو جائے گا اچھے سے ہم نے چکن کو کوک کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور چکن جو ہے وہ جب گھل جائے گا تو چلیں جی ہمارا چکن جب وہ بلکل تیار ہو جائے گا صحیح ہے چکن ڈالنے سے پہلے ہی میں نے چکن کی رسپی آپ کو شیئر کرتی ٹھیک ہے سارا چکن آرام سے آپ نے اس میں آئٹ کر دینا ہے اس کو بس بولنا ہے اس میں پھائے کرنا آپ نے کور کر کے اس کو بلکل لوہر آنٹس پہ چھوڑ دینا ہے یہ بڑی جلدی سے گھل جاتے گی اس میں سرکہ وغیرہ بھی ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جلدی سے کوک ہو رہا تھا تو بس یہاں پہ گیس چلی گی تھی تو میں نے سلندر پہ اس کو پھر بنانا سٹارٹ کیا تو یہ دیکھیں جی ہمارا یہاں پہ تقریباً چکن جو ہے وہ گھل گیا ہلکل کا تھا سائڈوں پہ پانی تھا اس کے بعد اس میں آپ کچھ بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ویجیٹیبل جاتے ہیں گھائچنیں جاتے ہیں اور اس میں بندگو بھی جائے گی شیملا میرچ جائے گی تو کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہی نہیں ہے بلکل یہ شیملا میرچ بھی مجھے نکال کروں تو دہنے پڑے گی تو اس لئے میں صرف شیملا میرچ ہی ایڈ کر رہی ہوں پھلکل تو مجھے وہ زیادہ پسند ہے تو سپیگوٹی سوری جو چومیں اس کو بھی پوائل کر لیا میں نے اور اس کو ہاپنے ٹھنڈے پانے سے گفہ گزار لینا ہے کیونکہ یہ ساتھ چکنہ دیکھ سکتے ہیں اب کیسے ایک ایک الگ الگ تھا باکہ جی یہ چکن کے اندر ہی میں نے ویجیٹیبل اگر زیادہ ویجیٹیبل سکتی تو ان کو میں نے الگ صرف تیز آنچ میں سوٹے کر لینا تھا ہلکا سا بس یہ شیملا میرچی تھی تو میں نے اس کو چکن کے اندر ہی ڈال کے دو منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پہ بس پکا لیا تھا بس بس اس کو دو منٹ کے لیے پکانا ہے زیادہ ٹائم میں لگانا تو یہ ہمارا یہ ڈالنا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک اور کڑائی لے لینے ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ککنگ آئی شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں جائے گا لسن لسن کو میں نے دیسی لسن یہاں پہ یوز کی اور اس کو بلکل دو دو پارٹس میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس کو ہلکا سا پائے کریں گے بلکل اس کا کلر چینج نہیں کریں گے کہ براؤن کلر ہو جائیں ہلکا سا جیسے ہی یہ سوتے ہوگا ہلکا سا تو ہم اس میں سارے چومین ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس کو پوراں سے جب اس کو ایڈ کرنا ہے آپ نے آنچ ہلکی کرنی ہے وہ نانسٹی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح ہی کڑائی ہوگی تو وہ ساتھ چپنا شروع ہو جائے گا کیونکہ میرے ساتھ ایسی ہوا میں نے اس کو پوراں سے آنچ کو ہلکا کیا پھر اس کو مکس کیا اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس میں چکن اور یہ ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے اس کو ایک دفعہ ہلا رکھے مکس کر لینا ہے اچھے سے اس کے بعد جو ہمیں سوس بنا کے رکھی ہوئی تھی چومین کی وہ سالیس کے اندر ایڈ کر دیں گے سوس کے ساتھ اب اس کو پکائیں گے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بس اس کو پکانے زیادہ بس کوکت ہے فائنلی یہ لکھ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی اور بڑی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ رسپی اور ٹیسٹ بھی اچھا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ تو بس اب اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کریں کیچپ ضرور لگائیے گا کیچپ کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے گارلی کیچپ لے لیں کنوروانوں کا لے لیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو بس کیچپ ڈال کی زیادہ سارا جنہوں نے سپائسی کھانا ہے وہ ڈال کی کھا سکتے ہیں سو گائیز ہوپولی آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی میک شیور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ